آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ والا لڈو شیئر کرنے والی ہوں یہ لڈو بہت سارے پوشک تطور سے بھرپور ہے اس کے اندر بہت زیادہ بائیوٹین ہے بہت زیادہ آئرن ہے اومیگا فیٹی ایسیڈز ہیں ویٹامین ای ہے زنک ہے کیلشیم ہے مگنیشیم ہے مطلب کہ یہ بہت ہی پوشک تطور سے بھرپور ہے یہ لڈو اور اگر آپ اس لڈو کو کھاتے رہتے ہیں لگتار ایک مہینے تک نا تو آپ کے بال بہت زیادہ مضبوط ہو جائیں گے آپ کے بالوں کا جھڑنا رک جائے گا اور ساتھی ساتھ آپ کے بال بہت تیزی سے لمبے بھی ہوں گے گھنے بھی ہوں گے کیونکہ آپ کے بالوں کو وہ سارا پوشک تطور ملے گا جو بالوں کی لمبائی بڑھانے کے لئے ضروری ہوتا ہے بالوں کو مضبوط بنانے کے لئے ضروری ہوتا ہے تو آپ کے بال definitely بہت تیزی سے لمبے بھی ہوں گے گھنے بھی ہوں گے اور جھڑنا بھی رکھ جائے گا بالوں کا اور اگر آپ کے بال بہت زیادہ پتلے ہو گئے ہیں سمائے کے ساتھ ساتھ تو آپ کے بال گھنے بھی ہوں گے اور موٹے بھی ہوں گے تو اس لڈو کو آپ کو ڈیلی ایک کھانا ہے اور دیکھئے گا فرق بہت زیادہ آپ کو سمجھ میں آئے گا بہت ساری ہیلڈی ڈائیٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں بہت سارے ہیلڈی ڈائیٹ بھی میں نے شیئر کیا اپنی چینل پر بہت سارے ہیلڈی ڈائیٹ بھی شیئر کیا ہے بہت سارے فیسڈی ڈائیٹ بھی شیئر کرتی ہوں اگر آپ کو اس طریقے کی ویڈیوز دیکھنا اچھا لگتا ہے ہیلڈی ریسپیز آپ کو پسند آتی ہیں مطلب آپ کو دیکھنا اچھا لگتا ہے آپ کو یہ ہیلڈی ریسپیز بنانا اچھا لگتا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا اور سبسکرائب ضرور کر لیجے گا اور ساتھی بیل آئیکن کو ضرور پریس کرے گا تاکہ آپ سے کوئی ویڈیو مسنا ہو جائے اور اب چلیے بینہ کس طریقے فٹا فٹ ویڈیو شروع کر لیتے ہیں تو یہ لڈو بنانے کے لئے جو سب سے پہلا انگریڈیٹ میں نے یوز کیا ہے وہ ہے فلیک سیڈیانی السی کے بیج السی کے بیج میں بہت زیادہ اومیگا فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں ویٹامینی ہوتا ہے ویٹامین بی ہوتا ہے اور بھی ادر نیوٹرینٹ ہوتے ہیں جو آپ کے بالوں کے لئے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو یہ میں نے 300 گرامز کے قریب یوز کیا ہے اس کو دھیمی آنچ پہ آپ کو اس کو روزٹ کرنا ہے اور جب آپ اس کو روزٹ کرنا ہے تو بہت اس میں سے چپ چپ کی آواز آئے گی جب وہ آواز آنا کم ہو جائے گی تو آپ سمجھے گی کہ آپ کا السی کا بھی بھون چکا ہے تو تھوڑے در میں اس کو روزٹ کروں گی تو اس کو روزٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن اس کو دھیمی آنچ پہ ہی آپ کو روزٹ کرنا ہے آج تیج مت کرے گا ابھی دیکھیں یہ روزٹ ہو چکا ہے اب میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال دوں گی اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دوں گی پھر اس کے بعد جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو گرائن کریں گے ابھی ہم لوگ نیکس انگریڈن کی طرف چلتے ہیں جو نیکس انگریڈن میں نے یہاں پہ پمکن سیٹ پمکن سیٹ کے اندر بہت زیدہ بائیوٹین ہوتا ہے بیٹامینی ہوتا ہے زنک ہوتا ہے میگنیشیم ہوتا ہے جو کہ ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ آپ کے اسکین کے لئے بہت اچھا ہے اور آپ کے بالوں کے لئے تو بہت زیادہ اچھا ہے اس کو بھی دیمی آج 5 منٹ کے لئے میں روزٹ کروں گی اس کے بعد اس کو بھی تھنڈا ہونے کے لئے الگ پلیٹ میں نکال لوں گی اس کے بعد جو نیکس انگریڈنٹ ہے وہ ہے بادام یعنی ایلمنڈ ایلمنڈ کے اندر بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہے بہت زیادہ ویٹامینی ہوتا ہے آئرن ہوتا ہے جو کہ آپ کے بالوں کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ایلمنڈز کو بھی ایک دم تھیمی آج پہ تھوڑے دیر کے لئے روست کرے گا جب اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے جیسے یہاں پہ ہو گیا ہے تو اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیجئے اور تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیجئے تو ابھی میں سارا چیزیں روست کروں گی اس کے بعد تھنڈا جب ہو جائے گا تب میں ایک ساتھ چیزوں کو گرائنڈ کروں گی پھر اس کے بعد جو نیکس انگریڈنٹ ہے وہ ہے ہمارا سن فلاور سیڈ سن فلاور سیڈ آپ کے بالوں کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے سن فلاور سیڈ کے اندر بہت زیادہ ویٹامینی ہوتا ہے بہت زنگ ہوتا ہے آئرن ہوتا ہے کیا آپ کی بالوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو سن فلاور سیڈ کو بھی دھarte میں آپ کو روست کرنا ہے اس کو جلانا بلکل بھی نہیں ہے ذہمی آج پہ روست کرنا ہے میں نے اس کو تھوڑا سے زیادہ روست کر دیا ہے آپ سے کم روست کریں گا بہت براؤن نہیں ہوتا اور اسے بھی آپ کو ایک دم دھمی آج پہ تھوڑی تر کے لئے روست کرنا ہے اس کے بعد اس کو بھی ایک پلیٹ میں نکال لیجئے اس کو بھی thoڑڑ دیجئے تو ساری چیزوں کو بھی میں ٹھنڈا کروں گی اب جو نیکس انگریڈنٹ ہے وہ ہے خجور یعنی دیٹس تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ جب وہ لوگ دیٹس کو گرائنڈ کرتے ہیں مکسر میں تو مکسر ٹوٹ جاتا ہے تو آپ بیلن کی حلب سے اس طریقے سے کر لیجئے گا بہت سافٹ ہوتا ہے دیٹس بہت آرام سے مطلب پس جائے گا بیلن سے ہی اور اس کے انتر بہت زیادہ آئیرن ہوتا ہے بہت سارے نیوٹرینٹ ہوتے ہیں جو آپ کے بالوں کے لیے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں اگر کسی کو مطلب گوڑ نہیں کھانا ہے تو وہ صرف اور صرف ڈیٹس کا یوز کر سکتا ہے صرف اور صرف ڈیٹس کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لڈو بنانے کے لیے اور جو نیکس انگریڈنٹ ہے وہ ہے کوکونٹ کوکونٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہمارے بالوں کے لیے بہت سارے لوگ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کوکونٹ وارٹر پیجئے جس کے وجہ سے آپ کا ہیئر لاؤس رک جائے گا تو اسی طریقے سے اگر آپ ڈرائی کوکونٹ کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ہیئر لاؤس کو رکتا ہے آپ کے ہیئر گروز کو پروموڈ کرتا ہے یہ جو گولا والا کوکونٹ آتا ہے وہ ہے ڈرائی کوکونٹ ہے فریش کوکونٹ نہیں میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے اور جو نیکس انگریڈنٹ ہے وہ ہے راگی فلار راگی فلار بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے آپ کے بالوں کے لئے اس کے اندر بہت سارے منرلز ہوتے ہیں بہت سارے آئرن ہوتا ہے بیٹین ہوتا ہے اور بھی بہت سارے نیوٹرینٹ ہوتے ہیں جو آپ کے بالوں کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں یہ بہت ہی ہیلدی فلار ہے اس کو فنگر میلٹ فلار بھی بولتے ہیں اس کو آپ کو دھیمی آج پہ ایرومیٹک ہونے تک روز کرنا ہے آپ کو کنٹینیو چلاتے رہنا ہے ادر بہت نیچے پکڑ لے گا تو چل جائے گا یہ تو اس کو کنٹینیو مطلب چلاتے رہیے اور یہاں پہ میں نے کم سے کم 500 گرامز کے قریب راگی فلار کا یوز کیا ہے اور ابھی میں نے جو چیزیں روز کر کے اچھے سے تھنڈا کر لیا اس کو گرائنڈ کروں گی ایک ایک کر کے تو سب سے پہلے میں پمکن سیڈ کو گرائنڈ کروں گی میں نے 400 گرامز کے قریب یوز کیا ہوا ہے اب اس کو میں اچھے سے گرائنڈ کر کے فائن سا پاوڈر بنا لوں گی جیسے یہاں پہ میں نے بنا لیا ہے پھر اس کے بعد اس کو راگی فلار میں مکس کر دوں گی تو ابھی مجھے کیا کرنا ہے کہ ساری چیزیں کو گرائنڈ کر کے مکس کرنا ہے پھر جو نیکس انگریڈنٹ ہے وہ ہے والنٹ یعنی اکھروٹ تو والنٹ کے اندر بہت زیادہ اومیگا فیٹی ایسٹس ہوتے ہیں بہت سارا بیٹین ہوتا ہے بہت سارا آئرن ہوتا ہے یہ آپ کے دیماغ کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے سکن کے لیے اور آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے اس کو بھی میں مطلب تین چار بار میں اس کو اچھے سے گرائنڈ کر کے اگرم فائن سا پیسٹ پاوڈر بنا لوں گی اس کے بعد ساری چیزیں کو مکس کر دوں گی تو دیکھا نا میں نے تھوڑا سا زیادہ کوانٹیٹی میں لیا ہے تو اس کو دو تین بار میں مطلب ایک ہی ساتھ نہیں پیس سکتے مکسر میں تو اس کو تین چار بار میں میں پیس لوں گی پھر اس کے بعد سن فلاور سیٹ کو بھی میں اچھے سے گرائنڈ کر لوں گی والنٹ بھی میں نے 300 گرامز یوز کیا تھا اور جو سن فلاور سیٹ ہے اس کو 400 گرامز کے قریب میں استعمال کر رہی ہوں ساری چیزوں کو اچھے سے پاوڈر بنا لینا ہے اس کا بھی میں نے پاوڈر بنا لیا ہے اور اس کو بھی میں یوز کر لوں گی اس کے بعد یہ فلاک سیٹ ہے یہ بھی تھنڈا ہو گیا اس کا بھی میں اچھے سے پاوڈر بنا لوں گی تو جو فلاک سیٹ ہوتا ہے وہ جنس لوگوں کے لیے میل کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے فی میل کے لیے اچھا ہوتا ہے تو اگر آپ یہ لڈو میل کے لیے بنا رہے ہیں تو فلاک سیٹ کو اسکپ کر دیجئے گا اب میں یہاں پہ جو بادام ہے اس کو گرائنڈ کروں گی اس میں میں نے 6 سات 6 سات نہیں 6 سات سے زیادہ ہی تھا ہینڈفول آف کردموم سیڈز تھی اس کو ایڈ کیا کردموم سیڈ ایڈ کرنے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے پھر اس کے بعد میں نے اس میں جو کوکونٹ ہے اس کو بھی گرائنڈ کر کے اس کا پاوڈر بنا کے استعمال کرنے والی ہوں تو اس کا بھی پاوڈر میں نے بنا لیا ہے تو اب یہ ساری چیزیں ہو گئی اب میں سب چیزوں کو مکس کر دوں گی تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائیں ساری چیزیں اور یہاں میں نے 4 ٹیبل سپون کے قریب گھی کا استعمال کیا ہے آپ 2 ٹیبل سپون میں بھی یہ لڈو بنا سکتے ہیں اس میں میں نے گھوڑ ایڈ کیا ہے 700 گھوڑ 700 گھوڑ ایڈ کیا ہے تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر دیجئے تو دیکھئے گا آپ کا لڈو بہت آرام سے بن جائے گا اور نہ آپ کو گھی جیدہ لگانے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی آپ کو جیدہ گھوڑ ایڈ کرنا ہوگا ویسے گھوڑ میں نے اپنے حساب سے ایڈ کیا ہے اگر آپ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو زیادہ گھوڑ ایڈ کریے کم میٹھا کھاتے ہیں تو آپ کم گھوڑ ایڈ کریں میں نے خجور بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اور خجور کو بھی تھوڑا سا گھوڑ کے ساتھ پکا دیجئے گا تو بہت ہی اچھے سے یہ گھوڑ کے ساتھ بلکل بھی مرز ہو جاتا ہے بہت ہی سوفٹ ہوتا ہے ڈیڈز بھی میلٹ ہونے لگتا ہے تو اس کو پہلے اچھے سے ڈیڈز اور گھوڑ کو میلٹ کر لیجئے اس کے بعد جو پاودر ہم لوگوں نے تیار کیا ہے اس کو اس میں ڈال دیجئے اچھے سے چلا دیجئے جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے ایک دم تھنڈا نہیں ہونا چاہیے ایک دم گرم نہیں ہونا چاہیے آپ اس کو چھو سکیں اتنا گرم ہونا چاہیے بہت تھنڈا نہیں ہونا چاہیے ادروایس بنے گا نہیں لڈو میں نے گیس بند کر دیا اس کو میں تھوڑا سا تھنڈا کروں گی اس کے بعد اس کا اچھے سے آپ لڈو بنا لیجئے اور یہ جو مطلب جو میں نے مکسر اس میں آپ مکسر دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا گیلہ ہے تو اس میں میں تھوڑا سا اور ڈیسیکیٹیڈ کوکونٹ ایڈ کروں گی آپ چاہیں تو ایڈ کریں نہیں چاہیں تو آپ ایسے ہی لڈو بنا دیجئے بٹ مجھے میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا اور ڈیسیکیٹیڈ کوکونٹ ایڈ کروں گی جس کی وجہ سے اس کی جو بینیفیٹس ہیں اور بڑھ جائیں گی اور اس کو اسٹور کیسے کرنا ہے بہت سارے لوگ پچھتے ہیں تو اس کو کانچ کے برتن میں اسٹور کرنا ہے ایر ٹائٹ برتن میں سٹور کرنا ہے جو ڈھککن ہے وہ فٹا نہیں ہونا چاہیے ڈھیلا ڈالا نہیں ہونا چاہیے جیسے دیکھ رہے بہت ہی ایر ٹائٹ ہونا چاہیے اور گلاس کا کنٹینر ہونا چاہیے پلاسٹک کا استعمال مت کریے گا کیونکہ اتنا ہیلڈی لڈو ہے پلاسٹک میں رکھیں گے آپ تو پلاسٹک انہیلڈی بنا دیتا ہے چیزوں کو تو یہ جو ڈڈو ہے اس کو صرف ایک مہینے تاک آپ کنزیوم کر کے دیکھئے آپ کو وزیول ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی skin اور آپ کے hair ہمیشہ کے لئے اچھے رہے ہیں تو اس کو آپ کو ہمیشہ ہی کنزیوم کرنا ہوگا جیسے تین چار مہینے کے لئے اس کو لگاتار ایک مہینے کے لئے مہینے کے لئے اس کے لئے پھر سے کھائیے کیونکہ اگر آپ کو لائف لانگ بینفر چاہیے تو آپ کو بہت ساری چیزیں لائف لانگ کرنی پڑے گی ایسا نہیں کہ ایک مہینے کر لیا اور اس کے بعد ہمیشہ کے لئے آپ سوچیں گے کہ میرے باال اچھے ہو جائیں گے اس کی چی ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہے کوئی بھی چیز ہے آپ کو continue رہیں گے ہمیشہ کرتے رہیں گے تب ہی آپ کو فائدہ ملے گا لائف ٹائم کے لئے دوتی مہینے کے لئے کریں گے تو آپ کو اتنے دیر کے لئے لائف کے لئے اگر باڈی چاہیے healthy skin چاہیے healthy hair چاہیے کنٹینر میں نے کمینٹ کیا تھا کیا کیسے سٹور کیا جائے جیسے میں نے سٹور کر کے رکھا ہے air tight کنٹینر میں سٹور کر کے رکھے گلاس کنٹینر یا سٹیل کنٹینر تو جیادہ اچھا ہے پلاسٹک کنٹینر نہیں چاہیے کیونکہ جو پلاسٹک ہوتا ہے ہمارے لائف ہلتی بلکل بھی اچھا اور اچھا ہی بلکل بھی مطلب اس کا جو کور دھککان بند ہو جانا چاہیے اچھا دھلا ڈھککن تو ایسے دھککان میں مط reviews جو air ڈھ گلاس کا کنٹینر کو کو بھی زیادہ بہن پس بھی پس دو مہینے بہت کھائیے بہت ہمارے لے کارے ہے جی لیکن جب سے میں نے یہ لڈو کھانا شروع کیا ہے سادھی ہلی 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 ڈائٹ لینے شروع کیا ہے میرے نیلز بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہو گئے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اس طریقے کی بہت ساری فائدے مند ویڈیوز دیکھنی ہیں جو سلچ میں آپ کے لئے ہلیفول ہوں ورک کریں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور میری ویڈیوز کو جتنے جیدہ لوگوں میں شیئر کر سکتے ہیں جرور شیئر کرے گا اس پر اس لئے ان لوگوں میں جرور شیئر کرے گا جو اپنے بالوں کو اور اپنی سکن کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کرتے ہوں ان لوگوں کے ساتھ میری ویڈیو کو جرور شیئر کرے گا اور اب ملتا ہے نیکس ویڈیو میں میں اس طرح کی کچھ اچھی سی ویڈیوز لے کے آنے والی ہوں بہت ساری اپنے چینل پر تو اب ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی and stay happy